ہماری سرکھا ویوہتہ ہماری انٹیلیجنس کا انپوٹ ہماری انٹیلیجنس کا کام اس کا مطلب ایک نمبر پہ تھا تب ہی پکڑا گیا اگر انٹیلیجنس ایجنسی اگر ہماری مجبوط نہ ہوتی آج تو یہ بلاس رام جنب اومی کی طرف ہی جاتا نمازکار کیسے ہیں آپ آپ سبھی لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آج ہم سوچ رہے تھے کورونا کال میں شانتی ہو جائے گی لیکن نہیں ہر روپ میں اصر آتے ہیں ششتی پر اور اب نیا اصر جو پیدا ہو گیا ہے بھارت میں اس کا نام ہے آئی ایس آئیس اپنے گھر سے سماعت ہو گیا ہے لیکن بھارت میں جگہ بنا رہا ہے پیٹ بنا رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یو این کی رپورٹ کہتی ہے میرے ساتھ ایم ایس بٹا چیئرمن اے آئی اے ٹی ایف لیکن اس سے بھی بڑی بات بٹا صاحب وہ انسان نے دلی کا جو پہلا آتنگ کی حملہ ہوا تھا ٹیرر اٹیک ہوا تھا انیس سو تیرانوے میں ان کے اوپر ہوا تھا بٹا صاحب آپ کا سواگت ہے آرڈی ایکس کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا تھا آپ ایک فلیک بیرر ہیں آتنگ بات کے خلاف زیش کے آپ کا سواگت چلوں گا بٹا صاحب کے پاس بٹا صاحب اس شو کی شروعات میں آپ سے کر رہا ہوں آتنگ کی موڈیول رام مندر کو نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا آئی ایس آئی ایس جس کا دنیا میں خاتمہ شروع ہو چکا ہے بھارت میں پھل پھول رہا ہے پناپ رہا ہے کیسے سمبھا بے سر آپ کو کیا لگتا ہے پہلی بات تو چطر ویدی جی میں آپ سے بلکل یہ سہمت نہیں ہوں کی بھارت میں پھل پھول رہا ہے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں اوکے سر آپ پچھلے چھ سال کے اندر دیکھ لی جئے جی یہ پہلا بلاس دلی کے اندر ہوا میں تصویر دکھا رہا ہوں جی پینتیس لوگ مارے گئے سے چالیس کے لوگ آر ڈی اکس تھا جی ہی پال صاحب اس وقت پنجاب میں آئی جی تھے جی اور میں آپ کو بلکل بتا دوں اس چیز کو جی آپ بلکل اس چیز کا فکر نہ نہ کرے جی چیزیں چلتی رہیں گی پاکستان جہاں کمجور ہو چکا ہے سیماوں کے اوپر جی پاکستان تین سو ستر دارہ کے بعد سرجی کلوبریشن کے بعد خاتمہ ہو چکا ہے جب پوس کے پیچھے چائنا نے سپورٹ کیا ہے اب پاکستان کے پاس بارڈر پہ لڑنے کے لیے ہمت تو نہیں ہے وہ بیچ میں گس کے ہندوستان کی پیٹ پہ چھرا مارنا چاہتا ہے جی ہماری شرکشہ ویوستہ پہلے بھی تھی پر چھے سال پہلے کی شرکشہ ویوستہ مار کے چلے جاتے تھے سرہت پار آج کوئی جا نہیں سکتا چھے سال کے اندر مجھے بتائیے دلی کے اندر فمبے کے اندر ٹرینوں میں بلاسٹ دلی میں دیوالی کے دنوں میں جگہ جگہ پہ بلاسٹ کیا کوئی بلاسٹ ہوا نہیں ہوا آج پاکستان نے شروع آت کی ہے ہماری شرکشہ ویوستہ ہماری انٹیلیجنس کا انپوٹ ہماری انٹیلیجنس کا کام اس کا مطلب ایک نمبر پہ تھا تب ہی پکڑا گیا اگر انٹیلیجنس ایجنسی اگر ہماری مجبوط نہ ہوتی آج تو یہ بلاسٹ رام جنب اومی کی طرف بھی جاتا یہ دلی میں جگہ جگہ بھی ہوتا آپ شرکشہ کی نکامی انٹیلیجنس کی نکامی کو نہیں کہہ سکتے یہ پکڑنا ہماری ہندوستان کی شرکشہ جو ہے وہ ایک نمبر پہ کام کر رہی ہے جو آئے گا وہ پکڑا جائے گا یا مقابلے میں سماپت کر دیا جائے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اور آئی سٹینڈ کریکٹڈ آئی سٹینڈ کریکٹڈ بٹا ساہب آپ کی بات پر دیکھئے میں نے ہماری سیکیورٹی ایجنسی پہ سوال نہیں اٹھایا ٹھیک ہے چھٹپٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں جیسے بٹا جی نے کہا تھا یہ ہوتی رہیں گی لیکن ان کو کنٹرول کیا جائے گا جو ڈرگ دسکر ہوتے ہیں وہ ایک اے فارٹی سیون لے کر نہیں آتے ہیں بٹا ساہب کیا آپ پھر سے پنجاب کے تھرو پاکستان آتنگ کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویری کوکلی سر پہلی بات تو وائی چانسلر میں بک ساہب کے آگے اپنا سر جو کہتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں ایسے بہادر مسلمان سیکلر اور انہوں نے کہا کچھ ہو نہیں سکتا ہم کھڑے ہیں جہاں تک پنجاب کی بات آپ کو ہم بلکل بتا دیں سی پال ساہب کے اوپر خود پہ حملہ ہوا تھا جہاں آئی جی بارڈر رینج سے اور ہم اس وقت موت کا کفن باندھ کے نکلتے تھے رات کو جب کہتے تھے کہ کوئی گھر سے بار نہیں نکلتا اتنکوادیوں کو ڈونڈتے تھے ایک چلائے گا سالی سو چلائیں گے اتنکواد کو سماپت کیا اس وقت کے پنجاب کا اور آج کے پنجاب کا بڑا فرق ہے چتی ہزار بہنوں کے سوہاگ اجڑنے کے بعد بچے یتیم ہونے کے بعد خون کی ندیاں بہنے کے بعد ہم پنجاب کے پولٹیشن سدرے نہیں ہمارے پنجاب کے پولٹیشن وہی کڑچی وہی ستا وہی دھرم کی پولٹیش وہی خانستان ارے چھتی ہزار بے گنا لوگ مارے جائیں ازادی کے وقت نہیں اتنے شہید ہوئے ہوں گے میں ایک بات بتا دوں پاکستان کی ہمت نہیں ہے کہ ہندوستان پنجاب کی طرف دیکھ لے پر ہماری اگر گندی راجنیتی اس طریقے سے دھرم کی پولٹیش خانستان کے نعرے ووٹ بینک کی پولٹیش چلتی رہے گی اتنکواد آوچھ آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ جب بھی چینلوں پر ڈسکشن پر بٹھاتے ہیں آپ کبھی ایسے پولٹیشن کو نہیں بٹھاتے جہاں نیشن کا مطاہ ہو نیشن کو چھوٹ آئے میرا چطرویدی صاحب آپ کو سلوٹ ہے سینہ صاحب کو بلاتے ہیں پال صاحب کو بلاتے ہیں میرا سلوٹ ہے آپ کو بکت صاحب کو بلاتے ہیں کم سے کم نیشن کی پنجاب کی بات میں سپس کہہ دوں خانستان نہ بننے دیا تھا نہ بنے گا نہ بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح پہلے کی طرح ہماری لاچوں سے گزر جائے گا پر ہندوستان کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے پولٹیشنوں کو وارننگ دیں چھتی ہزار بے گناہوں کا کون ہوا ہے ہم ووٹ بینک کی پولٹکس نہ کریں ہم سماؤں کی شرکشہ کی سیوہ کے لیے کام آئیں ہم جنتہ کے کام آئیں ہمارے پاس وکاس کے لیے بڑے مددے ہیں گندی راجنیتی پنجاب کے اندر پیچھے کچھ لوگوں نے کہا ہم اگر سینٹر گورنمنٹ خارستان دیتی تو کیسے نہیں لیں گے جمعے دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکارے ایکشن نہیں لیتی سرکارے ایکشن لے دبا دیں اسی وقت اگر نہیں دباؤ گئے تو اس کے بعد سی پال صاحب جانتے ہیں